قریب لوگ ہیں ان کو بے دکھل کرنے کا بھیان چل رہا ہے ان کے مکانوں کو دھس کیا جا رہا ہے اور جو وید مالک ہیں ان کے مکان اور دکانوں پر بھی ملدوج کر کے بل پروت دھس کیا جا رہا ہے لوگ سباہ چناؤں کے بعد مانیور یہاں اکبر نگر بستی ہے اس اکبر نگر بستی میں ایک ہیڈار آج دس مکان تھے ان سارے مکانوں کو اور اس دس دکانے تھی ان کو دھست کر دیا گیا ان کو وہاں پر بچے اور ملائے چھیکتی رہی چلاتی رہی لیکن کوئی بات نہیں سنی گئی اور ان کے مکانوں کو دھست کرنے کا کام کیا گیا مکانوں کے ساتھ ساتھ ادیق جی وہاں پر تین مسجدیں اور دو مدرسوں کو بھی دھست کر دیا گیا اور یہی نہیں مانیور وہاں پر چھے بہت پراشین مندر تھے جو سرکار مندر کے نام پر جنتہ سے ووٹ پانکتی ہے اسی سرکار نے اکبر نگر میں چھے پراشین مندروں کو بھی دھست کرنے کا کام کر دیا اور ان لوگوں کو اکبر نگر سے اجار کر کے بسند کچھ کارونی میں مکان دیئے گئے اور اب ان لوگوں سے چار لاکھ اسی روپے مانگے جا رہے ہیں وہاں نہ پینے کے پانی کی وستہ ہے نہ وہاں سوچالے کی وستہ ہے نہ بجلی کی وستہ ہے اور دور دور تک کہیں کوئی بھی نہ کچھ دکان ہے نہ کوئی سکول ہے اکبر نگر کے اندر پانچ سو بچے پڑتے تھے ایک ہائی سکول میں اس سکول کو بھی توڑ دیا گیا اور وہ اب بچے وہاں پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں اس طریقے سے ماننیے ادھیا جی اکبر نگر کے اندر گریبوں کو جاننے کا کام کیا ہے کہ اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے بارہ ہزار لوگ وہاں پر رہتے تھے اٹھارہ دس مکان تھے اور سارے مکانوں کو توڑنے کے بعد بھی وہاں پر ان لوگوں کی وستہ نہیں کری گئی اور کہا گیا ایک گجرات کی کمپنی ہے جو سارہ بطیر وفرن بنا رہی ہے ککرین لالے کو کہا گیا کہ یہ ندی ہے اور یہاں پر اس اور بطیر وفرن جو کمپنی ہے وہ یہاں پر بنایا جا پلانٹ لگائے گی اور اس پلانٹ لگانے کے نام پر گجرات کی یہ کمپنی کو اس کو بھلکہ دینے کے لیے بارہ ہزار سے ادھک گریبوں کے بقانوں کو توڑنے کا کام کیا گیا ادبر نگر میں بقان ٹوٹے اس کے بعد منور وہاں پر لکھنہو شہر میں عبرار نگر رہیم نگر پند نگر اور تین تمام جو کالونیاں بیت کالونیاں ہیں جن کے پاس مکانوں کی رئیسٹی ہے اس کے بعد جود بھی ان مکانوں کو توڑنے کی کاروائی کی نوٹیس لگا دی گئی لال نسان لگا دیا گیا مانور اور ان لوگوں نے پھر آندورن سرو کیا لکھنہو شہر میں سات سو تیرہ جو ملنبستیاں ہیں ان سب ملنبستیوں کو توڑنے کی سرکار نے آدھش کر دیئے اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر آندورن ہوا اور اس کے بعد بہت لوگ ملنے گئے مانی مکونتری جی سے اور تک مانی مکونتری جی نے اس کاروائی کو استغیت کر دیا لیکن اس آدھش کو بکان توڑنے کے آدھش کو نرست نہیں کیا گیا اور وہ کیول کاروائی استغیت کری گئی ہے ہماری اس کے مادن سے مانگ ہے کہ جو آدھش کو مانی مکونتری جی نے استغیت کرنے کا کام کیا ہے اس آدھش کو نرست کرنے کا کام ہو کیونکہ وہاں لوگوں میں بہت بہت ادھک